بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاَاتَيْتُمُهُنَّ وَجُورَهُنَّ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُصَافِعِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِتَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العظیم اليوم اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ یہ وہی انداز ہے کہ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں خلال کر دی گئیں یعنی اگر اس سے پہلے کوئی مختلف مذاہب میں یہود کی شریعت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات پسند و ناپسند جو ذاتی تھی اس کی بنا پر کوئی رکاوٹیں ہو گئی تھی یا یہ کہ مشرکانہ جو غوہام تھے ان کی وجہ سے تمہارے ذہنوں میں کچھ الجنے تھیں آج ان سب کو صاف کیا جا رہا ہے اَلْيَوْمَ اَعْحِلْنَ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ تمام صاف ستری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں وَتَعَابُ الَّذِينَ غُوتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ اور ان لوگوں کا کھانا بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہے لیکن اس میں ظاہر ہونا چاہیے کہ ان کا کھانا کے جو ظاہر بات ہے کہ اگر عیسائی سور کھا رہا ہوگا تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا مطلب یہ کہ ان کا گوشت زباہ کیا ہوا اگر وہ حلال جانور کا تو وہ ہم کھا سکتے ہیں جانور حلال ہو اور نمبر دو کہ اسے زباہ کیا گیا وَتَعَابُكُمْ هِلُّ لَهُمْ اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ اور تمہارے لیے شادی کرنا بھی حلال ہے ان سے بھی کہ جو خاندانی خواتین ہوں اہلِ ایمان میں سے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابَ بِنْ قَبْلِكُمْ اور خاندانی خواتین ان لوگوں کی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے یعنی مسلمان مرد جو ہے عیسائی اور یہودی خاتون سے شادی کر سکتا ہے اِذَا آتَتَمُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ جبکہ تمہیں ادا کر دو ان کے محر مُحْسِنِينَا نیت یہ ہو کہ انہیں گھر میں بسانا ہے مستقل ایک خاندان کا ادارہ وجود میں لانا ہے غیرہ مسافعین صرف شہوت رانی کے لیے نہیں صرف مسجد نکالنے کے لیے نہیں وَلَا مُتَّخِذِي اَخْدَان اور نہ ہی کچھپی دوستی یاریاں بنانے کے لیے کھلن کھلا نکاح ہو ایک مسلمان مرد کسی عیسائی عورت سے کسی یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے اس کے زمن میں آج کل بہت سے اشکالات ہیں لوگوں کو تو اس کے زمن میں موضات کیا ہے جہاں تک تو شریعت کا اصل حکم ہے وہ تو یہ ہے اور چونکہ شریعت محمد رسول اللہ پر پوری ہو چکی ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا لہذا اس کو منسوخ ہم نہیں کر سکتے یہ تو قانون جو ہے قائب رہے گا اور یہ اس کا جواز جو ہے یہ اس کا جو کچھ لوگوں کو اس کے خلاف جو مسئلہ کے نظر آتی ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں لیکن اس کے باوجود قانون کو بدل نہیں جا سکتا اگر ایک خالص اسلامی ریاست ہو تو کچھ عرصے کے لیے کسی ایسی اجازت کو موقوف کیا جا سکتا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک زمانے میں جبکہ قہد پڑا ہوا تھا تو قطعید کی سزا جو ہے چوری پر ہاتھ کانتے کی سزا کو موقوف کر دیا تھا کہ حالات ایسے ہیں اسی طرح سے عارضی طور پر کسی حکم میں کسی ایگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے سے اسلامی حکومت کے کسی عارضی حکم کے ذریعے سے کوئی پابندی لگ سکتی ہے باستان چونکہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمان مردوں کو اجازت ہے عیسائی اور یہودی عورتوں سے شادی کی مسلمان عورت کی شادی نہیں ہو سکتی کسی بھی عیسائی یا یہودی مرد سے اب اس کی کیا علت ہے کہ عام طور پر سمجھا یہی جاتا ہے کہ مرد غالب ہوتا ہے لہذا اس کا امکان ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سیدھے راستے پر لے آئے گا نہ یہ کہ اس کی بیوی اس سے غلط راستے پر لے جائے گی تو اسے یہ کہ اس زمانے میں اولاد ہوتی تھی مرد کی تو گویا کے ثابت تھا کہ یہ جو اولاد ہوگی وہ ماں پر نہیں ہوگی عیسائی نہیں ہوگی یہودی نہیں ہوگی بلکہ وہ مسلمان ہوگی دوسرے اس وقت مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تھا اور یہودی عیسائی جو تھے وہ ان کے گویا کے تابع ہو چکے تھے نفسیاتی اعتبار سے یہ دونوں صورتیں اس وقت بدل چکی ہیں آج مسلمان مغلوم ہیں یہودی عیسائی جو ہیں ان کا پڑھڑا بھاری ہے دنیا کی سیاست میں اور دنیا کے معاملات میں ویسے بھی برب جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں اور عورتوں کا غلبہ ہے اس حوالے سے مناسب یہی ہے کہ یہ شادیاں نہ ہوں لیکن حرام ان کو ہم نہیں کہہ سکتے البتہ کوئی اگر اسلامی ریاست میں قائم ہو جائے تو پھر وہ وقتی طور پر جب تک کہ حالات میں کوئی اور تبدیلی نہ ہو جائے مسلحتوں کے پیش نظر اس اجازت کو عارضی طور پر منسوخ کر سکتی ہے تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام آبال حبت ہو گئے اب اس میں اشارہ اہل کتاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ صاحب ایمان تھے جب تک محمد رسول اللہ تشریف نہیں لائے جو حضرت عیسیٰ کو مانتا تھا وہ مومن تھا جو حضرت موسیٰ کو مانتا تھا مومن تھا لیکن یہ کہ اب اگر وہ نہیں مان رہے تو گویا کہ اب وہ کفر کر رہے اور دوسری یہ کہ کوئی شخص ایمان کا مدعی ہو کر ایسی حرکتیں کرے کہ جو کہ کافرانہ ہے تو اس کے تمام آبال حبت ہو جائیں گے وہ ہوا فی الاخرہ من الخاسرین اور آخرت میں وہ ہوگا بڑے خسارہ پانے والوں میں اے ایوہاں جب تم کھڑے ہو ارادہ کرو قصد کرو نماز کا فقسلو وجوہکم و اہدیہکم من المرافق تو دھولیا کرو اپنے چہرے بھی اور اپنے دونوں ہاتھ بھی کونیوں تک ومسہو بے روسکم اور اپنے سروں پر مسا کر لیا کرو و ارجلکم اور دھولیا کرو اپنے پاؤں کو بھی الالکابین ٹخنوں تک یہ ارجلکم اور ارجلے کم دونوں قرآتیں ہمارے ہاں بھی ہیں مستعب قرآتوں میں ہیں اہل تشیعہ جو ہے ویسے اس کو مستقل ارجلے کم پڑھتے ہیں اور ان کے نزدیے کے مسا کے ساتھ ہے ومسہو بے روسکم و ارجلے کم اسہ کر لیا کرو اپنے سروں پر بھی اور پیروں پر بھی لیکن یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک یہ ارجلہ کم ہے اور اس میں چونکہ الالکابین کا آگیا اضافہ اگر اسرم مسا ہوتا تو اس میں کوئی حد بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی لہذا الالکابین کے اضافے سے وہ بالکل اس کے مساوی ہو گیا ہے الالمرافق جیسے ہاتھوں کو دھونا ہے کونیوں تک ایسے ہی پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں تک اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو یعنی غسل کرو پورے جسم کا غسل کرو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا کوئی تم میں سے کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آئے عام طور پر قضاء حاجت کے لئے لوگ نشیبی جگہوں پر جاتے تھے یا تم نے عورتوں سے بخاربت کی ہو فَلَمْ تَجَدُوا مَاعًا اَرْتُمْ لَا پَعُوا پَانِي فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا تو ارادہ کرو پاک مٹی کا فَمْسَهُوا بِوْجُوعِكُمْ وَأَعْدِيكُمْ مِنْهُ تو اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو من لو مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَىٰ لَيْكُمْ مِنْ حَرَج اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے پانی نہیں ہے تم اٹھی سے وَلَاكِنْ يُرِيدُ لَيُطَهِرَكُمْ لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے وَلَيُطِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ اور تم پر اپنی نعمت کا اقمام فرمائے لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ تَاکِ تُمْ شُکْر کا حق ادا کر سکو وَسْكُرُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِسَاقَهُ النَّذِي وَاسَقَكُمْ بِهِ اب دیکھئے ایک میساق وہ تھا کہ جو منی اسرائی سے لیا گیا اب یہ میساق اہل ایمان سے ہو رہا ہے یہ سورت شروع ہوئی ہے یَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا سَ اور یاد رکھنا اپنے اس میساق کو اپنی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے اور وہ میساق جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے وَاسَتَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْ تُمْ سَمِعْنَا وَاتَانَا جب تم نے کہا سمعنا وَاتَانَا سورہ بقرہ کی آخری آیت کہاں ختم ہوئی تھی سمعنا وَاتَانَا آخری سے پہلی اُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ جو مسلمان بھی کہتا ہے سمعنا وَاتَانَا گویا کہ وہ ایک میساق میں ایک بہت گاہے معاہدے کے اندر اللہ کے ساتھ بند گیا ہے اب اسے اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی ہے وَاسْكُرُوا لِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِسَاقَهُ الَّذِي وَاسَقَكُمْ بِهِ اِذْقُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاتَانَا وَاتَقُلَّاهَ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ یقیناً اللہ تعالی جو سینوں کے اندر چیزیں پنہاں ہیں ان سے بھی واقف ہے يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا كُونُ قَوَّامِينَ بِالْقِسْتُ كُونُ قُونُ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْتُ اب وہ آیت نمبر ایک سو پیٹس میں نے نوٹ کر آئی تھی سورہ نساء کی اور یہ آیت نمبر آٹھ ہے سورہ مائدہ کی ایک ہی مضمون وہی نسبت زوجیت کو سمجھ لیجئے صرف یہ کی اکسی ترقیب ہے وَاتَ يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا كُونُ قَوَّامِينَ بِالْقِسْتِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ یہاں ہے كُونُ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْتُ ایک حقیقت میں نے حسود بیان کر دی تھی کہ گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ اور قسط مترادف ہیں اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ قسط کے لئے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے گواہ بن جاؤ قسط کے گواہ بن جاؤ تو گویا کہ اللہ اور قسط یہ مترادف ہیں دوسرا مفہوم جو کہ آج سامنے آ رہا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ کسی معاشرے میں عدل قائم کرنا ایک تو یہ کہ عام انسان کی جو اس کی نفسیات ہے اس کی فترت ہے اس کا تقاضی بھی یہ ہے کہ انسان چاہتا کہ انصاف ہو آج پوری نوع انسانی انصاف کی تراش میں بھوم رہی ہے بادشاہت سے نجات حاصل کی تھی جب غریت کی طرف آئے تھے کہ غلامی سے نجات ملے انصاف ہونا چاہیے انسان انسان پر حاکم بن کر بیٹھ جائے یہ تو کوئی حق نہیں ہے کسی کو لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کیپیٹرلزم کی لانت میں گرفتار ہو گئے سرماہداؤں کی جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹریت اور عامریت قائم ہو گئی اس سے نجات پانے کے لئے کومنزم کے پاس گئے وہ پھر ایک پارٹی ڈکٹیٹریشم قائم ہو گئی ایک سے ایک رستز یک بنتا افتاد در بندے دگر ایک قید سے نجات نہیں پائی کہ دوسری قید کے اندر پھر پھنس گئے اب انسان کدھر جائے گا لیکن یہ کہ فطرت کے اندر ہے کہ عادل اور انصاف انسان چاہتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے عدل کو قائم کرنے کے لئے انسان کھڑا ہو جائے اور ایک اس سے اوپر کی منزل ہے کہ اصل العدل اللہ کی ذات ہے اس کا دیا ہوا نظام جو ہے وہ ہے عادلانہ نظام ہم اس کے وفادار ہیں ہمارے ذمہ ہے اس کے نظام کو قائم کرنا تو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لئے یہاں پر یہ اوپر کی منزل ہے جو بیان ہو رہی ہے کہ اصل میں یہ صرف فطرت انسانی کے تقاضے کے طور پر نہیں تمہاری عبدیت کا تقاضہ ہے تمہارا اللہ کے ساتھ وفاداری کا جو رشتہ ہے اس کا تقاضہ ہے کہ پوری قوت کے ساتھ جو بھی تمہارے پاس ذرائع ہیں وسائل ہیں اس سب کو لے کر جو بھی آپ کے پاس قوت ہے اس سب کو جمع کر کے اور آپ کھڑے ہو جائیں اللہ کے لئے کھڑے ہو جائیں اللہ کے لئے چیمانی دارت اللہ کے لئے کھڑے ہونا یعنی اس کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہو جانا اور اس کا دین جو ہے العدل ہے انصاف ہے قسط ہے تو اس انصاف اور قسط کو قائم کرنا اب جیکھئے وہاں کیا تھا انصاف سے روکنے والی چیز ہوتی ہے کوئی محبت اب میں اپنے خلاف کیسے فتوہ دے دوں اپنے والدین کے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں اپنے لشتداروں کے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں وہاں فرمایا اس کی کاٹ کر دی وَلَا وَلَا أَنفُسِكُمْ عَوِلْوَالِدَيْنِ وَلَا أَقْرَمِينَ حق بات ہے انصاف کی بات ہے خواہ تمہارے خلاف جا رہی ہو تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو تمہارے نشتداروں کے خلاف جا رہی ہو حق کہنا ہے دوسری چیز کیا ہوتی ہے کسی کی دشمنی کی وجہ سے آپ حق نہیں کہتے بات تو حق ہے اسی کیلئے یہ تو دشمن ہے میں اس کے حق میں کیسے فتوہ دوں اس سے یہاں روک دیا گیا تو یہ وہ ریسپروکل نسبتیں ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے اندر ایک ہی مضمون ہے اس کے اندر اکسی ترتیب اور ریسپروکل ترتیب وَلَا يَجْنِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ لَا تَعْدَلُوْ دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ اے دلو عدل سے کام لو انصاف کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو کوئی تم کر رہے ہو اللہ اسے باقبر ہے اب اس میں ظاہر باتیں بار بار میں نہیں کہہ سکتا یہ جو بار بار آتا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ باقبر ہے کیا معنی ہر ایک کا حساب تم سے لے گا ہر ایک کی جواب دے ہی تمہیں کرنی پڑے گی تمہارا کوئی عمل تمہارا کوئی قول اس کے علم سے خارج نہیں ہے لہذا ہر وقت چوکس رہو چوکرنے رہو وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعْجْرٌ عَظِيمٌ ہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ ان کے لئے مغفرت بھی ہے عجلِ عظیم بھی ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّمُوا بِي آیَاتِنَا اولَيْكَ اصحابُ الجحیم اور جو لوگ کے انکار کریں اور جھٹلا دیں ہماری آیات کو وہ ہیں جہنم والے آگ والے يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْهَمَّ قَوْمُ نَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ اَدِيَهُمْ اَهْلِ ایمان ذرا یاد کرو اس اللہ کے نام کو جبکہ ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہارے خلاف اقدام کریں بڑھائیں اپنے ہاتھ تمہارے خلاف یہ غضوہ احضاب کے بعد جو ہے وہ ایک جو بھی کوشش ہوئی بہت سے لوگ ابھی پیچو تاب کھا رہے ہٹے کفار میں سے کہ آپ پھر دوبارہ جائیں لیکن ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیئے ان کے دلوں پر ایسا روبہ پڑ گیا تھا غضوہ احضاب کے بعد کہ پھر جرت ہو نہیں سکی اس کو اللہ تعالیٰ اپنے انعام کی حیثیت سے یہاں اس کا ذکر فرما رہے جبکہ ایک قوم نے ارادہ تو کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں تمہاری طرف بڑھائیں تمہاری اوپر زیادتی کرنے کے لیے تم پر فوج کشی کے لیے فَقَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے اور اس میں خاص اشارہ سلحہ حدیبیہ کی طرف ہے سلحہ حدیبیہ کے وقت میں بہت ہی پیچو تاب کھا رہے تھے قریش اور وہ ہر صورت کے اندر ان کے نوجوان جو تھے ان کا خون کھول رہا تھا لیکن یہ کہ بالآخر یوں سمجھ یہ کہ سینیٹی پریویلڈ اور انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس وقت ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے ہاتھوں کو روک لیا فَقَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ تعالیٰ کو تو اہل ایمان ہی پر توقل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے وَلَقَدْ أَخَذُ اللَّهُ مِنْسَاقَ بَنِي اسرائیل اب یہ بنی اسرائیل کے تاریخ کی کچھ واقعات آ رہے ہیں وَلَقَدْ أَخَذُ اللَّهُ مِنْسَاقَ بَنِي اسرائیل اور جس طرح اے مسلمانوں آج تم سے میساق لیا گیا ہے اور تمہیں اللہ نے جکر لیا ہے شریعت کے مساق میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا مساق بھی لیا تھا وَبَاسْنَا مِنْهُمْ اسْنَي عَشْرَ نَقِيبَ اور ان میں ہم نے اٹھا دیئے تھے مقرر کر دیئے تھے بارہ نقیب بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نقیب مقرر کیا یہی ہم نے اپنے عسرے کے ناظروں کے لیے نقیب کا لز یہی سے اختیار کیا ہے حضور نے بھی بارہ نقیب مقرر کیے تھے انسار میں نو جو ہیں خضرج میں سے اور تین عوث میں سے وَقَالَ اللَّهُ اِنِّمَاكُمْ اور اللہ نے فرمایا تھا ان سے میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی میری مدد میری تعاید مصرف تمہارے شامل حال رہے گی لَإِنْ أَقَمْتُمُ السَّلَاةَ وَآَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکاة ادا کرتے رہے وَآَمَنْتُمْ بِرُسُلِي اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاتے رہے آئیں گے پہ بہ پہ آئیں گے حضرت موسیٰ کے بعد سے لے کر تو چودہ سو برس تک تار ٹوٹا ہی نہیں پھر دراز وقفہ چھے سو برس کا ہوا پھر حضور تشریف لائے آمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَذَّرْتُمُوْهُمْ اور ان کی تم مدد کرتے رہو گے وَأَقْرَسْتُمُ اللَّهَ قَرْزِ حَسَنَا اور اگر تم اللہ کو قرضِ حَسَنَا دیتے رہو گے اپنے مال خرچ کرتے رہو گے اللہ کے دین کے لئے لَهُ كَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ تو میں لازمًا دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کو وَلَعُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِی بِن تَعْتِ الْأَنْحَار اور میں لازمًا داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی فَمَنْ كَفَرَ عَبَادَ زَالِكُمْ تو جس نے بھی کفر کیا اس کے بعد مِنْكُمْ تم میں سے فَقَدْبُلَّ سَوَا سَبِیِ تو وہ تو سینے راستے سے بہت بٹک کر رہ گیا فَبِمَعْنَكْزِهِمْ نِسَا قَهُمْ لَعْنَاهُمْ پس ان کے اپنے اسی عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی یہ لعنت ناہم جو میں نے وہاں پر محضوف قرار دیا تھا یہاں پر وہ واضح آ گیا فَبِمَعْنَكْزِهِمْ نِسَاقَهُمْ لَعْنَاهُمْ ہم نے ان کے اسی نساق کو توڑنے کے پاداش میں ان پر لعنت فرمائی وَجَالْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا سُمَّا قَسَدْ قُلُوبَكُمْ فَأَيَّكَ الْحِجَارَكَهُوَ شَبْدُ قَسْوَا يُحَمْ لِفُونَ الْكَلِمَانْ مَوَاضِعِهِ وہ کلام کو اس کی اصل مقام سے ہٹاتے ہیں وَنَسُوْ حَظَّمْ مِمَّا زُكِّرُوبِهِ اور وہ جو کچھ کے ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر ہدایت کے طور پر اس کے اکثر حصے کو بھول گئے یا اس سے فائدہ اٹھانا انہوں نے چھوڑ دیا وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ عَلَا خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاعیں پاتے رہیں گے آپ کو معلوم ہے کہ حضور جیسے مدینہ پہنچے تھے تو آپ نے پہلے چھے مہینے میں جو تیم کام کیے کنسولیڈیشن اپنی پوزیشن کی مدینہ منورہ میں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہود کے تینے قبولوں سے معاہدے کر لیے جوائن ڈیفنس آف مدینہ کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو ملجل کر دفاع کریں گے لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ ہر قبیلہ ایک ایک کر کے غداری کرتا رہا تو یہ حضور سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ عَلَا خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ ان کی طرف سے خیانتیں ہوتی رہیں گے ہر وقت ہوتی رہیں گے اِلَّا قَلِلًا مِّنْهُمْ سِوَائِ ان میں سے چند کے کچھ لوگ شریف بھی ہوں گے فَاعْفُ عَنْهُمْ اَسْفَاح تو ابھی درگزر کر کیجئے اور درہا معاف کیجئے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یقیناً اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَسَارَ آخَذْنَا مِسَاقَهُمْ اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصاراں ہیں ہم نے ان کا بھی مِسَاق لیا اَخَذْنَا مِسَاقَهُمْ فَنَسُوْحَوَّمْ مِنْ مَا ذُكِّرُو تو وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ اس کا جو نصیت انہیں کی گئی تھی یا بھول گئے اس نصیت سے فائدہ اٹھانا فَاعْرَائِنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَىٰ عَلَىٰ عَوَىٰ قِيَامَةَ تو ہم نے ڈال دی ان کے ماں بین دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک عیسائیوں میں تو خاص طور پر ایک تو ہے عیسائی اور یہودیوں کے درمیان جو دشمنی رہی ہے یہ جو ہمارا دور ہے اصل میں اس میں عارضی طور پر صورتحال تبدیل ہو گئی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ پورے دو ہزار برس تک لگ بگ ایک سو برس نکال دیئے تو انیس سو برس تک شدید دشمنی رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں انہوں نے سوری چڑھایا یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا مرتب جو تھا جادوگر تھا ولد الحرام تھا ولد الزنا تھا اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھٹھتے ہیں اب یہ اس قدر یعنی کنٹراست ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف بیٹنگ ہے ہی نہیں شدید دشمنی نہیں ہے اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر پھر جو فرقے بنے ہیں اور ان میں جو خانہ جنگی ہوئی ہے پوری انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاسر ہے ایک اتنی بوٹی کتاب لکھیئے ایک صاحب نے لندن میں ہے بلڈ آن ڈی کراس سلیب پر خون وہ جو کتاب ہے وہ بتاتی ہے میں حیران رہ گیا پڑھ کر ہم لوگ نہیں واقف ہیں ان کی تمام چیزوں سے یورپ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے عیسائیوں کے فرقوں کے مابین کیتھولکس اور پروٹیسٹنس کے درمیان اس کی ہلکی سی جلگ ابھی آر لینڈ میں نظر آتی ہے کسی طریقے سے ہمارے ہاں شیعہ سننی فساد کبھی نہیں ہوا اس معنی میں کہیں محطنم کے واقعے پر ہو جاتا تھا ان دنوں وہ سیاسی معاملات زیادہ ہو گئے ہیں ورنہ فساد کے نوبت بہت کم آئی بہت کم لیکن خوریزی قتل اور غارت جو وہاں ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں ہم نے ڈال دی ان کے مابین دشمنی اور بغز قیامت تک کے لئے اور پھر اللہ تعالیٰ جتلا دے گا انہیں قیامت کے دن جو کچھ وہ کرتے رہے تھے یادر کتاب قد جاکم رسولونا اب یہ وہی انداز ہے جو سورہ نساء کے آخر میں تھا اے کتاب والو قد جاکم رسولونا آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یبیلو لکم کسیرم ممہ کنتم تخفون جو ظاہر کرنا ہے تم پر اکثر وہ چیزیں جو تم چھپا رہے تھے مثل کتاب کتاب میں سے ویعافو ان کسیر ابھی بہت سے چیزوں سے تو درگزر بھی کر رہا ہے تمہارے سارے بھانے رہی پھوڑے ہیں اس نے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین آ چکا ہے تمہارے پاس انہ کی طرف سے نور بھی اور روشن کتاب بھی یہ مقام قرآن کا ایسا ہے کہ یہاں نور سے براد احتمال میں حضور کی شخصیت بھی ہو سکتی ہے وہاں میں نے کہا تھا انزلنا الیکن نور مبینہ نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور وہاں اس سے براد براد بنتا ہے اس لیے کہ حضور کے لیے لفظ انزلنا یہ صحیح نہیں اس پر منطبق نہیں ہو سکتا بے صد کے لیے لیکن یہاں جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ نور بھی قرآن کو کہا گیا ہو اور واو جو ہے یہ واوے تفسیری ہو آ گیا ہے تمہارے پاس نور یعنی کتاب مبین یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں احتمال یہ بھی ہے لیکن یہ کہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہاں نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو اور اس سے مراد حضور کی روح ہے روح پر نور ہے اور اس احتبار سے کہ حضور کی روح جو ہے اور آپ کی روحانیت آپ کے پورے وجود کے اوپر ظالب تھی چھائی ہوئی تھی لہذا آپ کو مجسم نور بھی کہا جا سکتا ہے یہ صرف یوں سمجھئے استعارے کا انداز ہے اس میں کوئی حرص کی بات نہیں قرجاکم من اللہ نورم و کتاب مبین یہدی بہ اللہ منتبع رضوانہ سبل السلام اس کے ذریعے سے اللہ تعالی رہنوائی فرماتا ہے ان کی جو اس کی رضا کے جویا ہیں متلاشی ہیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے اور نکالتا ہے انہیں انہیروں سے روشنی کے طرف بے ازن ہی اپنے حکم سے اور ان کی رہنمائی فرماتا ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کے طرف یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے دیکھئے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ دو عقیدے رہے ہیں ان کے ہاں ایک ہے گارڈ انکارنیٹ اوتار کا عقیدہ جو ہندووں میں بھی ہے ران چندر جی خدا کے اوتار کرسن جی مہارات خدا کے اوتار یعنی خدا خود ہی انسانی شکل میں ظہور کر لیتا ہے اسی طرح کا گارڈ انکارنیٹ کا کونسپ عیسائیوں میں بھی رہا ہے اور خاص طور پر جیکو بائیس جو ان کے ادفرقہ رہا ہے وہ سختی کے ساتھ اس پر قائل تھا کہ اصل میں اللہ ہی نے حضرت مسیح کی شکل میں دنیا میں ظہور فرمایا ہے جیسے ہمارے ہم بھی بعض جو ہیں غلو میں آ کر محبت اور عقیدت اور عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ایک حد سے تجاوز کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر یہ گویا کہ وہی اوتار کا عقیدہ ہے جو ہم نے دوسروں سے سیکھ لیا ہے اسی طریقے کی بات یہ ہے ان کے ہاں لَقَدْ قَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا يِنَّ اللَّهُ الْمَسِيحِ ابن مریم ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم جو ہے حقیقت میں اللہ ہی ہے جو اس سکل میں ظاہر ہوا ہے قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْنَ تو ان سے پوچھئے کہ کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے نقابلے میں کچھ بھی ان ارادان يُحْلِقَ الْمَسِيحِ ابن مریم اگر وہ حلاق کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو بھی مریم کو بھی وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِعَ اور جو بھی زمین میں ہیں ان سب کو حلاق کرنا چاہے تو کون اس کا ہاتھ روک لے گا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اور اللہ ہی کے لیے ہے پادشاہی عسمانوں کی اور زمین کی اور جو بھی کچھ ان دونوں کے مابین ہے وَمَا يَخْلُقُ مَا يَشَا کو تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ قُلْ لَشَائِن قَدِيرُ اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو چیز چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے آدم کو تخلیق فرمایا عیسیٰ کو تخلیق فرمایا یحییٰ کو تخلیق فرمایا اجاز کے اور موجزہ ہونے کی مختلف شکلیں ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودِ وَالْنَسَارَ اور یہ یہودی اور نسلانی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں یعنی بیٹوں کے معنی لاد لے وَاِبْبَاهُ اس کے بڑے چہیتے ہیں پیارے ہیں قُلْ فَلِمَ يُعْزَبُكُمْ بِزُنُوبِكُمْ تو ان سے کہیے کہ پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں اللہ کی اولاد ہو چہیتے ہو نبوکرنگل کی ہاتھوں تمہیں پٹوایا چھے لاکھ تمہارے قتل ہوئے تمہارا حیکل اول جو ہے وہ شہید ہوا اے سیرینز کے ہاتھوں تمہاری سلطنت اسرائیل ختم ہوئی پھر تمہیں یونانیوں نے رگڑا پھر تمہیں جو ہے رومیوں نے جو ہے کس طریقے سے تمہیں ایزائیں پہنچائیں اور تمہارا دوسرا جو حیکل بنایا تھا وہ بھی گرا دیا ایسے ہی لادلے ہوتے ہیں اللہ کے یا اللہ اتنا ہی لاچار ہے بیچارہ ہے آجز ہے قُلْ فَلِمَ يُعْزَبُكُمْ بِزُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرُمْ مِمْمَنْ خَلَقْ نَئِمْ تم بھی انسان ہو جیسے کہ اور انسان اس نے بنائے ہیں یا غفروا لِمَنْ يَشَا وہ جس کی چاہتا ہے بخشش فرماتا ہے وَيُعْزِبُ مَنْ يَشَا جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّغْ آسمان وَرْزَمِين کی کل پادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان دونوں کی مابین ہیں ان کی بھی وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے یَا عَلَى الْكِتَابُ قَدْ جَاكُمْ رَسُولُ لَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرَّسُلُ پھر وہی بات لیکن یہاں ایک نئے لکتے کے ساتھ آئی ہے اہلِ کتاب تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یُبَيِّنُ لَكُمْ جو تمہارے لیے واضح کر رہا ہے بیان کر رہا ہے عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرَّسُلُ رِسَالَتْ کے ایک انقطاع کے بعد حضرتِ عَيْسَى اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین چھ سو برس ایسے گزرے ہیں کہ دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں رہا یہ فترت ہے فترت ہے وقفہِ عارضی اور پھر حضور کی بیزت اور پھر فترتِ دائم اب رسالت کا دروازہ ختم چھ سو برس کے لیے عارضی بند پھر حضور کی تشریف آوری اور اب تا قیامِ قیامت دروازہ بند یَا عَلَى الْكِتَابِ قَدْ جَاكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرَّسُلِ اَن تَقُولُ مَا جَانَا مِن بَشْرِدٍ مَبَادَ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا کوئی بشارت دینے والا ولا نظیر اور نہ کوئی خبردار کرنے والا فَقَدْ جَاكُمْ بَشْرِدٌ وَنَذِيرٌ تو سلو آ گیا ہے تمہارے پاس خبردار کرنے والا اور مشارت دینے والا رسولم مبشرین ومنظرین لَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُلُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِّدًا حَكِيمًا سورہِ النساء کی وعائت اب آپ کی ذہن میں رہنی چاہیے بنیادی آئیت وَاللَّهُ عَلَى قُلْ لِشْعِنِ قَدِيرٌ وَاللَّهُ ہر چیز پر قادر ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ آ رہا ہے کہ جبکہ مصر سے اپنی قوم کو لے کر نکلے سہرائے سینہ میں رہے کوہِ طور پر بلائے گئے تورات دے دی گئی اب اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جو مشرق اور کافر قوم آباد تھیں فلسطینی فلسطین کہلاتے تھے ان کو تم ان کے ساتھ جنگ کرو انہیں وہاں سے نکالو اور یہ تمہارے لئے عرض مقدس اللہ کی طرف سے مععود ہے اس لئے کہ تمہارے ابراہیم تمہارے جد امجد تھے وہ یہی تھے یہی حضرت عساق تھے یہی سے پھر حضرت یعقوب کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر چلے گئے تھے تو یہاں سے تمہاری منتقلی مصر ہوئی تھی اب جو اپنا اصل گھر ہے جاؤ اسے حاصل کرو لیکن جب جنگ کا موقع آیا پوری قوم نے کورا جواب دے دیا کہ ہم جنگ کرنے کے لئے تیاد نہیں اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزاج میں جو تلخی پیدا ہوئی اور طبیعت کے اندر یوں سمجھ یہ بیزاری کی شدت پیدا ہوئی وہ آپ دیکھئے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ اپنی امت کے حق میں شفقت ہی شفقت ہوتا ہے شفقت بھی ہے جیسے اللہ کا معاملہ رعوف بھی ہے عدود بھی ہے لیکن عزیز انتقام بھی ہے انتقام لینے والا بھی ہے یہ دونوں شانے ہیں رسول کا معاملہ بھی یہ ہے شفیق بھی ہے لیکن غیور بھی ہے دین کی غیرت اس میں ہے آپ سے بڑھ کر اللہ کے دین کی غیرت اس میں ہے تو آخر ظاہر بات ہے کہ آپ کے طرز عمل سے بیزاری بھی ہوگی پھر ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھئے اور یہ بات ذرا میں ارز کرتوں تھوڑی سا نکتہ ہے سمجھنے کا کہ چونکہ اس قوم کو پیاس لگی ہم سورہ بکرہ میں پڑھائے ہیں ایک ذرن بھی چٹان پر بارہ چشمے پھوٹ بھائے کوئی محلت تو کرنی نہیں پڑی بھوک لگی من و سلوان آزل ہو گیا دھوک لگی سائبان جو ہے وہ عبر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے سمندر راستے میں آیا پھٹا اس نے راستہ دے دیا تو اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس لاد پیار کی وجہ سے بگڑ گئے تھے اور یہی حکمت ہے کہ حضور کی پوری زندگی میں آپ کو اس طرح کا کوئی موجزہ نظر نہیں آتا مسلمانوں جو کرنا ہے اپنی جان دے کر عیسار سے قربانی سے محنت سے مشقت سے بھوک جھیل کر فاتح برداشت کر کے کروں یہ بہت اہم نکتہ ہے سمری لیے یہ آدھی ہو گئے تھے اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے ہے میری قوم کے لوگوں اور طورات سے معلوم ہوتا ہے بک آف ایکسوڈس جو ہے چھ لاکھ کی نفری تھیں جب یہ نکلے ہیں مصر سے اب ان میں بوڑھے بھی بچے بھی اور عورتیں بھی ان کو نکال دیجئے تو کم سے کم ایک لاکھ تو ہوگے کہ جو ایسے لوگ ہوں کہ جو جنگ کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نیچے جائیے برسبیل تنظل تو پچاس ہزار تو ہوگے لیکن ان کا حال کیا ہوا وہ دیکھ لیجئے یا قوم اس کو نعمت اللہ علیکم کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کے اس انام کا احساس کرو جو تم پر ہوا ہے اس جعلہ فیق و انبیاء جبکہ تمہارے اندر اس نے نبی اٹھا ہے یعنی خود میں نبی ہوں میرے بھائی حارون نبی ہیں حضرت موسیٰ نبی تھے حضرت یوسف نبی تھے جو آئے تھے وَجَعَلَكُمْ مُلُقَ اور تمہیں بادشاہ بنایا ہے بادشاہ بنایا ہے تو غائب ماتے اس وقت تک اگرچہ ان کی بادشاہ تو قائم نہیں ہوئی تھی ہو سکتا ہے یہ پیش انگوئی ہو کہ جو بتائی جا رہی ہو کہ آئندہ تمہیں اللہ تعالیٰ زمین کی سلطنت بھی اور خلافت بھی دینے والا ہے جیسے کہ حضرت دعوت اور حضرت سلیمان کے زمانے میں ہوئی ایک رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ حضرت یوسف کے زمانے میں نے بڑا اختدار حاصل ہو گیا تھا بادشاہ تو نہیں تھے لیکن یہ کہ واقعہ طرم بادشاہوں کے بھی جن کو کہتے ہیں کہ پیرزادے ہونے کے اعتبار سے بادشاہوں کے بھی مخدوم تھے اور ممدوح تھے تو شاید اس کی طرف اشارہ ہو وَعَاتَاكُمْ مَعْلَمْ يُوتِ احدا من العالمین اور تمہیں وہ ساری چیزیں دیں جو پوری دنیا میں تمام جہانوالوں میں کسی کو نہیں دیں اے میری قوم کے لوگ آپ داخل ہو جاؤ اس عرض مقدس میں اس فلسطین میں جو اللہ نے تمہاری لئے لکھ دی ہے اللہ کا فیصلہ ہے تمہیں ملے گی وَلَا تَرْتَدُّوا وَلَا عَدْبَارِكُمْ اور اب اپنے پیچھوں کے بل واپس نہ پھلنا فَتَنْ قَلِبُوا خاصرین اگر ایسا کرو گے تو خسارے میں رہو گے قَالُوا یا موسیٰ اِنَّ فِيهَا قَوْمَنْ جَبْبَارِينَ انہوں نے کہا موسیٰ ہم فلسطین میں داخل ہو جائیں اس میں تو بڑی جابر قوم ہیں بڑی طاقتل قوم ہیں قدعور لوگ ہیں لئیم ہیں جسیم ہیں اِنَّ فِيهَا قَوْمَنْ جَبْبَارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا ہم اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے اپنے قدم نہیں بڑھائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں وَإِنْ يَخْرُجُونَ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ وہ نکل جائیں پھر ہم داخل ہو جائیں گے قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ کہا دو اشخاص نے جو خوف رکھتے تھے اللہ کا بھی اَنْ عَمَلَّهُ عَلَيْهِمَا اللہ نے بھی ان پر انعام کیا تھا یہ دو شاگر تھے جو قریبی صحابی یا حواری تھے حضرت موسیٰ کے یوشہ ابن نون تو وہ ہے جو پھر ان کے بعد جانشین بھی ہوئے اور گمان غالب یہی ہے کہ وہ دمی بھی تھے اور دوسرے تھے قَالِبِ بِنْ يَفَنَّا تو ان دونوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانا چاہا قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا اُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَاب حمد کرو دروازے میں ایک دفعہ گھسو تو سئی فَإِذَا دَقَلْتُمُوا فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ جب تم داخل ہو جاؤگے تو غلبہ تمہیں مل جائے گا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اللہ پر توقل کرو انکنتم مومنین اگر تم مومن ہو قَالُوا یَا مُوسَى إِنَّا لَنَّدْخُلَا عَبَدًا انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو کبھی بھی یہ ترجمہ کبھی بھی اصل میں کیا گیا ہے اس مصم میں بھی لیکن یہ گرائمر کے اندر عربی محاورے میں عَبَدًا ہرگز ہرگز ہم ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوں گے یَا مُوسَى لَنَّدْخُلَا عَبَدًا ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے مَا دَا مُو فِيهَا جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں فَزَبْأَنْتَ وَرَبُّكَ جَاؤ تم اور تمہارا رب اور یہ میری طرف سے اضافہ کر لیجئے ساتھ اپنی لٹھیا بھی لے جاؤ یہ تمہارا آسا جو ہے یہ بڑے بڑے کارنامے دکھائے ہیں یہ بھی ساتھ لے جاؤ فَزَبْأَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اور جا کے خیتال کرو فَإِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں زمین جمبت نہ جمبت گم رہا محمد ہم تو یہاں ٹکے ہوئے ہیں ہم نہیں یہ لیں گے قَالَ رَبِّ اب دیکھئے بیزاری وہی حضرت موسیٰ سورہ قصص میں اب واقعہ پڑھیں گے کہ قبطی جو تھا وہ مار رہا تھا ایک اسرائیلی کو تو اس کی طرف سے پھر مضافت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ نے ایک مکہ رسید کیا اور اس قبطی کی جان نکال دی اس وقت اتنی محبت اپنی قوم سے اور اب کیا حال ہے قَالَ رَبِّ انِّي لَا عَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِ وَآخِينَ انہوں نے عرض کیا پرورنگار مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی حارون کی جان کے فَفْرُقْ بَيْنَنَا باقی یہ پوری قوم انکار کر رہی ہے تو اب تفریق کر دے علیہ دا کر دے جدائی ڈال دے ہمارے ماں بین وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اور ان ناہنجار لوگوں کے درمیان میں اب ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا آج کی اسطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں میرا استعفاء قبول فرمالے کہ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ان کی ناہنجاری جو جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے میرے ہاتھوں سے جو موجزے دیکھے ہیں میرے اور ان کے درمیان اب تفرقہ پیدا کر دے اللہ نے یہ درخواست قبول نہیں کی لیکن یہ کہ تذکرہ بھی نہیں کیا قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَتُنْ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً نہیں ہم جو سزا انہیں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب یہ عرض مقدس اگر یہ مجدلی نہ دکھاتے اب ہی ہم انہیں دے دیتے اب انہوں نے مجدلی دکھائی ہے تو اب یہ ان پر حرام رہے گی چالیس برس تک يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ اسی سہرہ میں اسی سہرہ سینہ میں اسی سینہی پیننسلہ یہ بھٹکتے پھریں گے فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ قَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو اب آپ اس فاسق لوگوں کے بارے میں اب آپ افسوس نہ کریں اپنے دل کے اندر رنج نہ لیں اب جو کچھ ان پر بیٹے گی لیکن بہرحال آپ ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں جب تک زندگی ہے آپ کو ان کے ساتھ اہنا ہے یا اگرہ یاد کر لیجئے کہ جو حضورت موسیٰ نے کہا انی لا عملکو اللہ نفسی و اخی حضور سے کیا کہا گیا تھا سورہ نشاہ میں فَقَاتِلْ فِي سَبِلِ اللَّهِ لَا تُقَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكْ وَحَرِّ ذِلْ مُؤْمِنِينَ اے ذبی آپ اللہ کرام میں قتال کیجئے آپ پر ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی اپنی جان ہے اور آپ اہل ایمان کی جتنی تحریز تحریز ترغیب تشویق جتنے ان کے ایمان کے جذبات کو اپیل کرنا ممکن ہے کیجئے بس وَطْلُ عَلَيْهِ النَّبَبْنِ آدَمَ بِالْحَق اب یہ معاملہ ہو رہا ہے قتلِ ناحق کے سلسلے میں ملک میں فساد بچانے کی سلسلے میں چوڑی ڈاکے کے سلسلے میں کیا ان کی اہمیت ہے کیا اس کے پھر صدای ہیں وَطْلُ عَلَيْهِ النَّبَبْنِ آدَمَ بِالْحَق اور اے نبی ان کو پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کی کہانی یا قصہ حق کے ساتھ تسکر ربا قربانا جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی ایک حابیل قابیل اور ایک علمے سے گرنریہ کا کام کرتے تھے بیڑے مکریہ چراتے تھے ایک کاشتکار تھے تو دونوں نے کچھ اپنی جنس لے کر آئے اور دوسرے جو ہیں وہ کچھ اپنے جانور لے کر آئے اللہ کے لئے نظر کے طور پر پیش کیا فَتُقُمْ بِلَ مِنْ آَحَنِ اِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرَ تو ان میں سے ایک کی جو قربانی تھی قبول کر لی گئی یا دوسری کی قبول نہیں کی گئی یہ کیسے معلوم ہوا یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شولہ سا نیچے اترتا تھا اور وہ اس کو بھسم کر دیتا تھا گویا کہ اللہ نے قبول فرمالی اب جس کی یہ قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا اپنے بھائی سے جس کی قبول ہو گئی تھی حسد کی آگ میں جل کر میں تمہیں قتل کر دوں گا ان نے کہا بھائی جان اس میں میرا کیا قصور ہے یہ تو اللہ تعالی کا قائدہ ہے قانون ہے وہ صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے لائن بسطہ علیہ یدہ کا لتقتلہ نہیں اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے مجھ پر چلائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے تو بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا نہیں بڑھاؤں گا کہ آپ کو قتل کرو یعنی یہ اکترفہ قتل ہوگا آپ کا مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے قتل کر ہی دیں اس انتہا تک پہنچی جائیں تو آپ اپنے گناہ کا بھی بوجھ اپنے سر لیں میرے گناہ کا بھی بوجھ لیں جو ابناحق مقتول ہے وہ اس کے تو کہا کہ تمام گناہ اس قاتل نے اپنے سر پر لے گی تو میرے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے آخر میری کوئی خطائیں ہیں میری کوئی غلطیاں ہیں کوئی گناہ میں نے کیے ہوں گے اگر آپ نہ آپ مجھے قتل کریں گے تو میرے ان تمام گناہوں کا وبال آپ کے سر آ جائے گا تو میرے تو کوئی نقصان ماری بات نہیں اور یہ ہوگی سخترین سزا بیری طرف سے آپ کو کہ پھر آپ ہو جائیں گے جہنمی اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا اب اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر یعنی ان الفاظ میں بیٹوین ڈی لائنز یوں سمجھئے کہ ہے اس کی اندر بھی وہ تو رہتا ہے نا شاک اور باطل کی ایک شاکش اور نیکی اور بدی کا غلبہ قتل کروں یا نہ کروں آخر بھائی کی باطل بھی آئی ہیں وہ دل نشین ہے لیکن یہ کہ نفس جو ہے اس وقت اس کے اندر جو بھی شیطنت گھسی ہوئی تھی اس نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر فقط اللہ تو اس نے انہیں قتل کر دیا فاسبہ من الخاسرین ہو گیا تباہ ہو جانے والوں میں فباس اللہ غرابا یباسو فی الارض یہ پہلا خمون ہے جو نسل آدم میں ہوا ہے تو اللہ تعالی نے ایک کووے کو بھیجا وہ زمین کو کریت رہا تھا اب اسے قابل کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اب یہ لاش جو ہے بھائی کی اس کو کیسے ڈسپوز آف کروں تو اللہ تعالی نے ایک کووے کو بھیج دیا وہ زمین میں جیسے آپ کو معلوم ہے چونسے مارتا ہے اس میں سے کوئی دانے نکالتا ہے وہ دیکھا کہ اللہ اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے اس نے کہا ہائے میری شامت میرے اندر اس کووے جیسی بھی اقل نہ تھی نہ ہوا بے اس کووے جیسا بھی کہ مجھے یہ بات خود سنجھ جاتی اور میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا اس چیز پر اس کے اندر بڑی شدید بدامت پیدا ہو گئی یہ عجلِ دالک دونوں طرف لگتا ہے اور ہم نے اسی ونہ پر بری اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی قتلِ ناحب ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ یہ اتنی بڑی شئے ہے کسی ایک انسان کا قتل کرنا بھی اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قساس میں بغیر نفس ہاں کسی نے قتل کیا قتل کے جواب میں قتل کیا جائے تو یہ قتلِ ناحب نہیں ہے یہ تو پھر قساس کا قتل ہے اور فسادن فی الارد یا کوئی شہر زمین میں فساد بچا رہا ہے اس میں اس کو قتل کیا جائے یعنی کوئی قصوروار ہے مجرم ہے اس کو سبع دینے میں قتل کیا جائے تو بات اور ہے کسی بے قصور انسان کو اگر قتل کر دیا گیا فَقَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمْئِهَا تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا پوری نوع انسانی کو کیوں کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی احترام جان احترام مال یہ بنیاد ہے تمدن کی وَمَنْ اَحْيَا ہے اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی فَقَانَّمَا آهِيَ النَّاسَ جَمْئِهَا تو گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو بچا لیا وَلَقَدْ جَاتُمْ رُسْلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے وعدہ نشانیاں اور تعلیمات لے کر سُمَّا اِنَّا قَسِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلَقَ فِي الْرْدِ لَمُسْرِفُونَ لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو زمین میں اسراف اور فساد اور دسترازی کرتے پھر رہے اب یہ وہ آ رہی ہے بحاربے کی آیت ہے اگر اسلامی ریاست ہے اور اس میں کوئی گروہ ہے جو فتنہ و فساد بچا رہا ہے کوئی دہشتگردی کر رہا ہے خوریزی کر رہا ہے قتل و غارت کر رہا ہے رہزری کر رہا ہے ڈاکے ڈال رہا ہے گہنگ ریپ ہو رہے ہیں ان کی سزا کیا ہے لیکن یہ اسلامی ریاست کی ہے جس میں اسلامی قانون نافذ ہوں اصل میں سزائیں بھی جو ہیں وہ اسی معاشرے میں جس میں کہ باقی سارا اسلام کا نظام بھی قائم ہو ورنہ نظام یہ ہو جھوٹی گوائیاں دینے والے موجود ہو ایمان فروش موجود ہو ججوں کو خریدہ جا سکتا ہو اور اس میں یہ سخت قوانین بنا دیے جائیں تو پھر اس سے جو ڈتائی نکل رہے ہیں وہ بجائے یہ کہ شریعت کو کوئی نیک نامی ملے شریعت بدنام ہوتی ہے انٹھی تو پورا نظام جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ لاؤ جو ہے قانون وہ سسٹم کو سبسند کرتا ہے سسٹم صحیح ہو اب وہ قانون صحیح جو ہے وہ اسے سپورٹ کرے گا اور اسے برقرار رکھے گا اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا اِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ یقیناً بدلا ان لوگوں کا کہ جو محاربہ کرتے ہیں چیلنج کرتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو یعنی اسلامی ریاست کو وَيَسْعَوْنَ فِي الْمَرْدِ فَسَادًا اور زمین میں وہ فساد مچاتے پھرتے ہیں اَنْ يُقَتَّلُوا کہ انہیں قتل کیا جائے بلکہ يُقْتَلُوا نہیں ہے یُقَتَّلُوا ان کے ٹکڑے کیے جائے تقتیل یُقَتَّلُوا تقتیلا اَوْ يُسَلَّبُوا یَا اُنھے سُورِی چاہا جائے اَوْ تُقَتَّعَئِ بِيهِمْ وَهَرْجُلِهُمْ مِنْ خِلاَفِنْ یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سنتوں سے کاتا جائے ایک ہاتھ کار دیا جائے ایک پاؤں کار دیا جائے اَوْ يُنْفَوْ بِنَ الْحَقْتِ یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے ذَٰلِكَ لَهُمْ خِجْدِنْ فِي الدُنْيَا یہ تو ہے ان کے لئے دنیا کی زندگی میں رسوائی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کے لئے مزید بہت بڑا عذاب ہے إِلَّا لَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ قَبْلِ انْتَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ سوائے اس کے جو لوگ توبہ کرنے اس سے پہلے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ ایک تو یہ ہے کہ توبہ کرنی ہے ابھی وہ لاکو پکڑی نہیں گئے پکڑے جانے سے پہلے توبہ کرنے اس میں رعایت کی انجائش ہے لیکن جب پکڑے گئے اب توبہ کا دروادہ بند ہو گیا إِلَّا لَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ قَبْلِ انْتَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ سوائے ان کے جو توبہ کرنے اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو پاؤ فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو ان کے ساتھ تربی کی جا سکتی ہے تو جان لو کہ اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے یہی معاملہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے خوارج کے ساتھ کہ اگر تم اپنے غلط عقیدے پر قائم رہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن تم اگر خوریزی کروگے قتل غارت کروگے تو پھر ظاہر بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ ریائت نہیں کر سکتا محض عقیدے کی حد تک میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اہلِ ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تناش کرو اس لفظ نے بھی کافی لوگوں کو پریشان کیا ہے وسیلے کا لفظ اردو میں آتا ہے تو ذریعہ کے معنی میں آتا ہے وسیلہ ذریعہ کسی تک پہنچنے کا ذریعہ سفارش کے لیے کسی کو وسیلہ بنا لیا کسی کو ذریعہ بنا لیا عربی میں وسیلہ کی یہ معنی نہیں ہے عربی میں وسیلہ کے معنی قرب میں صرف بدقسمتی سے بعض تو الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی میں ان کا مفہوم بالکل کچھ اور ہے اردو میں کچھ اور ہے بعض ایسے ہیں کہ کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے جیسے زلیل کا لفظ ہے عربی میں اس کے معنی ہے صرف کمزور اردو میں اس کے معنی ہے کمی نہیں کہ رضا بینو آسمان کا فرق آگیا جیسے کہ ہم پڑھ آئے ہیں اے مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدل میں جبکہ تم بہت کمزور تھے اب اگر وہاں زلیل کا ترجمہ اردو والا کر دیا جائے تو پھر ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اسی طریقے سے عربی میں جہل کے معنی جو ہے جذباتی ہونا ہے انپر ہونا نہیں پڑھے لکھے جاہل ہو سکتے ہیں جذباتی ہیں اکھنڈ ہیں اکھر بیراج کے لوگ ہیں وہ غیر عادل کو جاہل نہیں کہتے ہیں لیکن اردو میں جاہی کہتے ہیں جون پڑھے اسی طریقے سے یہ لفظ وسیلہ ہے اس کا جو اصل مفہوم ہے قرب اے لے ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو نمبر ایک لیکن تقویٰ جو ہے وہ جرہ ایک نیگیٹیف بات ہے بچنا اللہ کی غضب سے اللہ کی ناراضگی سے برائی سے بچنا گناہ سے بچنا نافرمانی سے بچنا اللہ کی اکرام کو توڑنے سے بچنا یہ ایک منفی کونسپٹ ہے نہیں آگے بھرو اس کا قرب تلاش کرو تقرب اس سے نزدیک سے نزدیک ہو جاؤ قریب سے قریب ہو جاؤ لیکن اس تقرب کا ذریعہ کیا ہوگا اس کے راہ میں جہاد کرو تا کہ تم فلا پاؤ اس سے بات بالکل کھل گئی تقویٰ اور تقرب اللہ کیلئے جہاد تقویٰ شرط لازم ہے پہلے تو یہ کہ جو حرام چیزیں ان سے آپ بچیں جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے روک جائیں اور واللہ کی نافرمانی جو ہے اس سے بات آ جائیں اب اس کے بعد اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی راہ میں جیاد کیجئے انن الذین کفروا لہو انہا لہو ما فی لز جمیع ومش لہو باہو انن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس ہوتی وہ ساری دولت کے جو زمین میں ہے کل کی کل اور اتنی ہی اور بھی ہوتی لیفتدو بہی من عذاب یوم القیامہ کہ وہ اس کے ذریعے سے فدیہ دے کر چھوٹ سکے قیامت کے دن کے عذاب سے ما تقبلہ منہم تو ان سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی یہ بھی تعلیق بالمحال ہے نہ ایسا ہوگا نہ ممکن ہے لیکن یہ کہ آخری درجے میں اس کو بیان کر دینا کہ اگر اتنی دولت بھی ہو تب بھی اللہ کیا وہ فدیہ جو ہے قبول نہیں ہوگا وَلَهُمْ عذابُ النَلِيم اور ان کے لئے تو دردناک عذاب ہے وَلَهُمْ عذابُ مُقِيم اور ان کے لئے ہوگا قائم رہنے والا عذاب مسلسل دائر اور قائم وَسَارِكُوا وَسَارِكَتُوا فَقْتَوُ عَدِيَهُمَا اور چوری خواب مرد کرے خواب چوری کرنے والی عورت ہو ان دونوں کا ہاتھ کار دو ایک ایک ہاتھ عدیہ اوما ان کے ایک ایک ہاتھ کار دو جزام میں ماں کشوا یہ بدلہ ہے ان کے کرتود کا نکالم من اللہ اور یہ عبرتناک سجا ہے اللہ کی طرف سے اب دیکھئے جہاں میں مثال دیتا ہوں آپ کو اہلِ قرآن کی حکمت اور ان کی سمجھداری کی غلام احمد پرویس صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ ہاتھ کار دو چور کا اس کا مطلب ہے ایسا نظام بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ پڑے اچھا یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ نظام ایسا ہو کہ فعالتِ عامہ ہو کوئی شخص مجبوراً چوری نہ کرے اس لیے کہ اس کی فعالت کے لیے اگر اسے موجود ہے ان ریاستب جو ہے اس کی تمام بنیادی ضروریات کی کو انڈر آئٹ کر رہی ہے تو اسے چوری کی ضرورت نہیں ہے ہم بھی چاہیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ غلط ہے لیکن قرآن کس طرح اپنی حفاظت کرتا ہے ایسا نظام کا قائم کرنا عبرت ہوگی ایسا نظام کا قائم کرنا ان کے کرٹوٹوں کی صدا ہوگی قرآن مجید پر اس قسم کا باطل جو ہے حملہ آفت نہیں ہو سکتا دو حفاظ فقطو اے دیا ہما ان کے ہاتھ کار دو جزام بما کسابا جو کمائی انہوں نے کی ہے اس کا بدلہ آچھا جو کمائی انہوں نے کی اس کا بدلہ یہ ہے کہ اچھا نظام قائم کرو نقالاً نقال کہتے ہیں کہ عبرت نہ کی صدا نقالاً من اللہ اللہ کی طرف سے عبرت کیلئے اور یہ اسلام کے اندر جو تعذیرات ہیں اور حدود ہیں اور سزائیں ہیں ان کے لئے لفظ نقال بہت اہم ہے عبرت نہاق سزا اگرچہ شہادت کا قانون بڑا سخت رکھا ہے شبا ہو تو منظم کو چھوڑنے کی ہدایت ہے جو آج بھی دنیا کے اندر جو اصول ہیں کہ جو بھی ڈاؤٹ ہے اس کا فائدہ جو ہے شک کا فائدہ وہ منظم یا منظم کو جائے گا لیکن یہ ساری کے باوجود اگر ثابت ہو گیا ہے اب سزا وہ دو کہ ایک کو سزا بلے اور لاکھوں کی آنکھیں کھل جائیں تاکہ آئندہ سے پھر یہ جرم کرنے کی حمد کسی میں نہ ہو یہ جو ڈیٹرنس ہے اس طرح کی سزائیں کہ جن سے برائی جو ہے اس کو استثال باشر سے کیا جا سکے یہی واحد ذریعہ ہے ورنہ دنیا میں امریکہ جیسی کلچر سوسائیٹی کے اندر بھی بہت ہی نسکرائیم موجود ہے وہاں یہ گناہ اور لا جرم موجود ہے اس لیے کہ اس قسم کی صدایں ہیں ہی نہیں لوگ جرم کرتے ہیں جیل میں رہے ایش کیا کچھ دیر کے بعد پھر آئے پھر جرم کیا پھر چلے گئے باہر جا کے کیا کریں گے وہاں تو سرکاری مہمان ہیں تو یہ سارا فلسفہ جو ہے نتیجہ جیسی 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 ہے ان کا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اللہ زبردست ہے حکمت والا تو جس نے بھی توبہ کر لی اس کے بعد اپنے ظلم اور اپنے جرم کے پیچھے واصلہ اور اصلاح کر لی تو اللہ قبول کرتا ہے اس کی توبہ کو یقینا اللہ غفور الرحیم ہے لیکن جرم کی سزا دنیا میں ختم نہیں ہوگی ایک جرم جو کیا ہے وہ جرم ہے دنیا کا گناہ ہے اللہ کا جرم کی سزا دنیا میں ملے گی گناہ کی سزا اللہ نے دینی ہے اس کو اللہ معاف فرما دے گا اگر توبہ کی ہے اگر توبہ نہیں کی ہے تو پھر یہ کہ اس کی سزا بھی ملے گی کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان ورزمین کی پادشاہی سزا دے گا جس کو چاہے گا اور بخش دے گا جس سے چاہے گا اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ پھر ذکر آ رہا ہے لیکن یہاں بھی گڑھ مڑھ ہے معاملہ سورہ بکرہ کی طرح منافقین پر بھی انتباق ہوگا اور اہل کتاب کے بھی وہ لوگ جو ان کے طرف کے منافق تھے جن کا بیلان اسلام کی طرف بھی تھا چاہتے بھی تھے کہ مسلمانوں میں شامل رہے لیکن وہ اپنے ساتھیوں کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے تو یہ جو بیچ بیچ میں مضبضبینہ بین ازالک تھے یہ دونے طرف کے لوگ تھے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ غمگین ہو آپ ان لوگوں کی سرگرمیوں سے بھال دور سے کہ جو کفر کے زمن میں بڑی سرگرمی دکھا رہے ہیں من اللذین قالو آمننا بے افواہیم ان لوگوں میں سے جو اپنے موں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ولم تو من قلوبہم اور ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں ومن اللذین حادو اور اسی طرح کے لوگ یہودیوں میں سے ہیں سماؤنا للقذبے یہ بڑے ہی غور سے سنتے ہیں توجہ سے سنتے ہیں جھوٹ کو سماؤنا لقوم آخرین اور یہ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کے لئے یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کی جھوٹی باتیں بڑی توجہ سے سنیں گے شیعتین جو ہیں ان کے وَإِذَا خَلَوْا إِلَا شَيَعَاتِينَ اِمْ قَالُوا اِنَّا بَعَاكُمْ پھر یہ کہ ان کی طرف سے جاسوس بن کر آئیں گے مسلمانوں کے ہاں کہ یہاں بڑی توجہ سے بات سنتے ہیں تاکہ جاکہ ریپورٹ کر سکے آج محمد نے یہ کہا آج فلا معاملہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو سماؤنا لقوم آخرین اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ ان دوسری قوم کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں یا سنتے ہیں دوسری قوم کے لوگوں کے لئے انہوں ریپورٹ کرنے کے لئے ان کے سپائیس کی حصیت سے آ کر لم یا توق جو آپ کے پاس نہیں آتے یعنی ان کے جو گروہ بھینٹار ہیں ان کے جو گیڈر ہیں ان کے جو شیعاتین ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آتے یہ جو بین بین کے لوگ ہیں جو حقیقت وہ آتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ سارا معاملہ جو ہے جاسوسی کا چل رہا ہے جو حضر فون القلمہ من بعد موازعی ہیں وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کے جگہ کے اور موقع اور محل کے معین ہو جانے کے بعد یا قولونا انہوتی تمہذا فخضو وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ شیعہ مل جائے تو لے لینا کوئی مقدمہ ہے وہ لارہے ہیں حضور کے پاس پہلے سے تیہ کر رکھا ہے اگر تو فیصلہ یہ ہوگا محمد کا ہم قبول کر لیں گا اگر یہ فیصلہ نہیں کریں گے ہم فیصلہ رات کر دیں گے اور اسی سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل میں فتح مکہ تک جس معنی میں ہم لفظ بولتے ہیں ریاست اسلامی ریاست پورے طور پر ایک ہمہ گیر ریاست پورے طور پر مدینے میں فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی یہ پہلے قائم نہیں ہوئی ورنہ کسی ریاست میں دو جیڈیشن سسٹم نہیں ہو سکتے سوائے جو پاکستان میں ابھی ہوا ہے دو چیف جسٹس بھی ہو گئے ہمارے ہاں چند دن کے لیے لیکن یہ کہ یہ انہونی بات تھی جو ہوئی ہے لیکن یہ کہ ہوتا نہیں دنیا میں ایک ریاست ایک عدالتی نظام یہ لوگ جب چاہتے تھے حجور کے پاس آجاتے تھے جب چاہتے تھے کسی اور یہ یعودیوں کی عدالت میں لے جاتے تھے تو پہلے نظام وہاں چل رہے تھے ہمارے گیر ریاست محبت کی حصیت سے ایک آرگانک ہول کی حصیت سے یہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی ہے کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ملے تو تم لے لینا قبول کر لینا اور اگر یہ شہدت تمہیں ملے نہ فیصلہ ملے یہ ڈگری نہ تمہیں حق بجاری کی جائے تو پھر بچ جانا وَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْهَا اور جس کو اللہ تعالی ہی نے فتنے میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو تم اس کے لیے اللہ تعالی کے مقابلے میں کسی کوئی بددگار نہ پاؤگے کوئی شہ نہیں ملے گی اُلَائِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدُ اللَّهُ وَيُتَحِرَ قُلُوبَهُ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنا اللہ نے چاہا ہی نہیں لَمْ يُرِدُ اللَّهُ وَيُتَحِرَ قُلُوبَهُ لَهُمْ فِي الدُنْيَا خِزْيُن ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عَزَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کے لیے درناک اور بہت بہا عذاب ہیں سَمَّاعُونَ لِلْقَزِبُ یہ خوب سنتے ہیں اچھی طرح اور چٹخارے لے لے کر سنتے ہیں جھوٹ کو خوب کھانے والے ہیں پیٹ بھر بھر کر حرام کے فَإِن جَاؤُكَ پھر اگر یہ آپ کے پاس آئیں فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ لے اور فیصلہ کریں اَوْ عَارِضَنْهُمْ آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ لینے سے انکار کر دیں کیونکہ نیتیں ان کی نیت نہیں ہیں وہ آپ کا فیصلہ لینے نہیں آئے تیجئے میں جو ہوں پہلے سے کہ اگر فیصلہ یہ ہوگا تو قمول کر لیں گے ورنہ ہم لوٹ کے آ جائیں گے تو ایسے لوگوں پر اپنا مقدمہ زائے کرنا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ اندیشہ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ دا کے پروپیگنڈا کریں گے دیکھو ہم تو گئے تھے محمد کے پاس مقدمہ لے کر یہ کیسے نبی ہیں رسول ہیں یہ مقدمہ کا فیصلہ کرنے کو تیار نہیں تو یہ جو اندیشہ ہو سکتا تھا اس کی پھر آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو اتمنان دلائے جارہا کہ آپ پروانہ کریں اس اندیشے کی اگر وہ آئیں آپ کے پاس امیدہ مقدمہ لے کر تو چاہیں تو آپ فیصلہ کریں اور چاہیں اعراض کریں اگر آپ ان سے اعراض کریں گے ان کا مقدمہ فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں گے وہ آپ کو کوئی ضرور نہیں پہنچا سکیں گے ان کے مخالفات پروپیگنڈے سے قطن کوئی آپ کو حراسہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ فیصلہ کریں فحکم بینہم بالقسط تو بہرحال آپ کو فیصلہ کرنا ہے عدل اور قسط کے ساتھ انصاف کے ساتھ ان اللہ یحب المقصدین یقینا اللہ تعالی جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے و کیفہ یحب کے مونہ کا اور آن نبی یہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں یہود کی طرف اشارہ ہے وَإِنَّا هُمُدْ تَوْرَات ان کے پر تَوْرَات موجود ہے نیت ہو تو اسی کے فیصلے کو لے کر چلیں فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ اس میں اللہ کا حکم موجود ہے سُمَّا يَتَوَلَّوْ لَمِنْ بَعْدِ دَالِك پھر بھی وہ اس کے بعد بھی اس سے نوبردانی کرتے ہیں وَمَا أُولَائِكَ بِالْمُومِنِينَ اور حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہیں ایمان سے خالی ہیں ایمان سے تہی دست ہیں ان کا اصل روح یہ ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَزْلِقِ الْحَقِيمِ مَزْلِقِ